جو چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے وہ چیز جو تمہیں فائدہ پہنچائے گی اس کے حریص بنو حریص کا ترجمہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اردو زبان کے اندر لالچی کرتے ہیں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے حریص عربی زبان میں اپنے کسی مطلوب کو آدمی جسے مقصد بناتا ہے جس کا نشانہ طے کرتا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے پوری جستجو پوری محنت کو کہا جاتا ہے جبکہ لالچ میں ایک غیر ضروری چیز پائی جاتی ہے کہ آدمی غلط طریقے سے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لالچ یہ لفظ ہی آدمی کے اندر خیر نہیں بلکہ برائی کے جذبے کو آشکارہ کرتا ہے تو حرصو کس کو کہتے ہیں اپنے مقصد اپنے نشانے اور اپنی مراد کو حاصل کرنے کے لیے مکمل جستجو مثال کے طور پر اگر ایک بچہ بارہاوی ہیں اس کے آگے کی ڈگرییاں ہیں ایم اے بغیرہ ہیں ایم ٹی اے اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کی تمنا ہے کہ میں اس ڈگری کو پا لوں تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا دن رات محنت کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی میں لگانا ہوگا تاکہ اپنی مطلوبہ ڈگری کو حاصل کرسکے یہی جستجو اور یہی محنت جو کہ ایک سٹوڈنڈ کرتا ہے اسے عربی زبان میں حرص سے تعبیر کیا جاتا ہے خیر یہ بات تو دنیاوی ڈگریز کو حاصل کرنے کی تھی یہاں ہم جس ڈگری کو حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ایمان کی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرص علی ما ینفو جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے اس کے حریض بنو یعنی اس کے حاصل کرنے کے لیے مکمل جستجو ہونا چاہیے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی موسیقی